نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی گفتگو میں غیب سے رزق پانے کا فقر و فاقہ سے بچنے کا کامیاب ترین نسخہ شرطیہ نبوی قرآنی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مادی دنیا جتنا بھی ترقی کر جائے رزق کے حوالے سے اکثر اور بیشتر کالز بھی آتی ہیں ای میلز بھی آتی ہیں تو آج جامعے اور مختصر ترین کامیاب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں اہم گفتگو ہے آخر تک سمات کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات قرآنی آیات اور اسماع الحسنہ سے منتخب خاص وظائف ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ناظرین آپ کا کوئی سوال یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں یا پھر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں اور قرآنی وظیفہ طلب کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں ایمیل کریں آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو حروف کی تصحیح الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں قرآن کریم خود پڑھنا چاہ رہے ہو یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہو تو آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا بہترین آلہ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فی میل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے بچوں کی سیرت و کردار کی تعمیر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہماری اولین ترجیح ہے آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری سکائب پر یا پھر ہمیں ای میل کریں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پر نمبر 03056425397 یہ ہمارا نمبر آئیمو اور وائبر پر بھی موجود ہے ویڈس اپ پر بھی موجود ہے ناظرین آج کی گفتگو میں غیب سے رزق پانے کا فقر و فاقہ سے بچنے کا کامیاب ترین نسخہ پیش کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص رات کو ایک دفعہ صورت واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ جل شانہو اسے فقر و فاقہ سے بچا لیتے ہیں اور وہ کبھی بھی فقر و فاقہ کا شکار نہ ہوگا اللہ جل شانہو اس کے لیے غیب سے رزق کا انتظام فروائیں گے جان سہران محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر اتنا یقین تھا کہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر قربان کر دینے کو وہ ترجیح دیتے تھے چند ایک کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کی جماعت غربت کا شکار تھی مگر ان کے ہاں مال کی حیثیت دنیا کی کچھ اہمیت نہ تھی وہ دین سیکھنے کو اور دین پھیلانے کو ترجیح دیا کرتے تھے اور وہ اسی کا شوق رکھتے تھے اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین نے گھر بار چھوڑا سب کچھ چھوڑنے پر بھی انہیں کچھ پرواہ نہ ہوئی دین سیکھا اور آگے پہنچایا اور پہنچانے کا حق ادا کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کی جماعت کے احسانات احسانات کی مرہون منت آج ہم قرآن کریم اور ارشادات نوی سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا ہے یہ سب انہی کے احسانات ہیں بارحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو رات کو صورت واقعہ پڑھے گا اللہ جللہ شانہو اسے فقر و فاقہ سے بچا لیں گے اور وہ کبھی بھی فقر و فاقہ کا شکار نہ ہوگا چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہونے لگی وفات سے کچھ عرصہ پہلے امیر المؤمنین خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لائے یا پھر قاسد کی ہاتھ ایک لاکھ درہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفہ بھیجوایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہ مشہور مفسر قرآن اور محدث بھی تھے اور وقت کے مفتی بھی تھے انہوں نے کہا کہ مجھے مال کی کچھ ضرورت نہیں امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ میں سب آپ کی بچیوں کے لئے دے رہا ہوں حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص رات کو صورت واقعہ پڑھ لے کبھی بھی وہ فقر و فاقعہ کا شکار نہ ہوگا اللہ اس کے لئے غیب سے رزق کا انتظام فرمائیں گے لہٰذا میں نے اپنی بچیوں کو صورت واقعہ حفظ کروا دی ہے میں نے یاد کروا دی ہے انہیں بھی آپ کے مال کی ضرورت نہیں کیا کمال ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین کی کہ وہ دنیاوی اسباب کو چھوڑ کر روحانی آمال پر کامل یقین رکھتے تھے اور جب انہیں روحانی آمال پر کامل یقین تھا تو پھر مادی چیزوں کی انہیں پروانہ تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وہ مال واپس کر دیا یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ صورت واقعہ مغرب کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اور عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے بزرکان امت میں سے کچھ کا معمول مغرب کے بعد رہا ہے اور کچھ کا معمول عشاء کے بعد رہا ہے بارال مغرب کے بعد بھی پڑھیں گے تب بھی رات کے پڑھنے میں آتا ہے اور اگر عشاء کے بعد پڑھیں گے تب بھی رات کے پڑھنے میں آئے گا ہاں تنگ دستی اور فقر و فاقعہ کا کچھ زیادہ ہی کوئی شکار ہے اور اس کا کاروبار بلکل بند ہو چکا ہے آمدنی کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایک نشست میں عشاء کے بعد اکتالیس مرتبہ سورت واقعہ پڑھیں یہ عمل کم سے کم اکیس دن کریں زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک کریں انشاءاللہ ہر طرف سے آمدنی کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ جلہ شانہو کی طرف سے رزق کی بہتات ہوگی اکتالیس مرتبہ عشاء کے بعد ایک نشست میں سورت واقعہ کو پڑھیں گھر میں کوئی بیٹی بہن بیوی ماں کوئی بھی پڑھ سکتی ہے ایک طریقہ تو یہ ہوا دوسرا طریقہ یہ کہ اثر کے بعد کمزوری کے پیش نظر چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں کہ چودہ دفعہ سورت واقعہ اثر کے بعد پڑھی جائے اور رزانہ یہ معمول اختیار کیا جائے پھر بھی انشاءاللہ یہی تاثیر پائیں گے جو پہلے عرض کر چکا ہوں چودہ دفعہ سورت واقعہ اثر کے بعد ہر رزانہ پڑھنا ضروری ہے اکتالیس دن تک یا اکیس دن تک پڑھے اپنا ایک زندگی کا معمول بتا رہا ہوں اپنا زندگی کا ایک تجربہ بتا رہا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت واقعہ میں رزق کی ترقی کا راز چھپا ہے تو پھر کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی اپنا زندگی کا ایک تجربہ اور اپنا زندگی کا ایک معمول اور اپنا ایک زندگی کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں میرا معمول یہ ہے کہ سورت واقعہ کو مغرب کے بعد مغرب کے فرض ادا کرنے کے بعد مغرب کی جو دو رکعات سنتیں ہوتی ہیں ان میں پڑھ لیتا ہوں سورت واقعہ کے تین رکعو ہے پہلے دو رکعو پہلی رکعات میں پڑھتا ہوں اور آخری رکعو آخری رکعات میں پڑھتا ہوں یوں سورت واقعہ دو سنتوں میں دو رکعات سنتوں میں پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ سمہ الحمدللہ میری زندگی میں میری جو ترقی کا راز ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اپنا معمول مغرب کی دو رکعات سنت میں سورت واقعہ پڑھنے کا شروع کر رکھا ہے اللہ نے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے بہتر سے بہترین رزق اور عزت والا رزق عطا فرمایا ہے یہ معمول میں نے اپنے بڑوں سے سنا بزرگان امت سے سنا اور ان سے بقاعدہ مجھے اجازت ملی اور میں یہ معمول اختیار کیے ہوئے ہوں آپ میں سے کوئی بھی اگر سورت واقعہ کو یاد کر لے اور مغرب کی دو رکعات سنتوں میں پڑھے تو جو تاثیر اس میں میں نے پائی ہے وہ تاثیر بے بہا اور بے تہاشا ہے اور چند دنوں میں یہ سورت واقعہ دو رکعات سنتوں میں پڑھنے کی وجہ سے جو اثر دکھاتی ہے وہ اثر میں جانتا ہوں یا پھر میرے گھر والے جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کی وجہ سے کس طرح رزق اتا فرمایا ہے اور کن کن جگہوں سے رزق اتا فرمایا ہے پھر شمال جنوب مشرق مغرب ہر طرف سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں آپ علیہ السلام کے فرمودات پہ جتنا کامل یقین ہوگا قرآن کریم پہ جتنا کامل یقین ہوگا جتنا مسلمان قرآن اعمال کو اختیار کرے گا روحانی اعمال کو اختیار کرے گا اتنا بہتر نتائج پائے گا اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ جب بھی کوئی پریشانی مسئیبت لاحق ہو سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکارے اور اپنے تمام بڑے مسائل اور مسائب کا حل صرف اور صرف تعلیوات نبوی میں تلاش کیجئے قرآن و سنت میں تلاش کیجئے میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ